بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج ہمارا لیکچر ٹین ہے اوربٹ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اوربٹ جو ہے جب ہم لوگوں نے نورما فرانٹیلیس پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے اس کے مارجنز دیکھے تھے اوربٹل جو اوپننگ ہے اس کے مارجنز تھے جس میں ہم نے پڑھا تھا سپیریئر اوربٹل مارجن ہے میڈیل اوربٹل مارجن ہے لیٹرل ہے اور انفراربٹل مارجن ہے ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا لیکن آج ہم وہ بھی دیکھیں گے اور جو ہم لوگوں نے جو اوربٹل مارجنز پڑھے تھے ٹھیک ہے اس کے جو ریلیشنز کیا بن رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا گروو پاس کرتی ہیں کون کون سے فرامین ہے آج وہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ اس کے یہ والی چیزیں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں اوربٹ کو تو اوربٹ جو ہے کچھ بونز جو ہم لوگوں نے مارجنز چپ پڑھے تھے اگر میں یہاں پہ لیزر پوئنٹر بھی ہمارے پاس کتنی بونز ہیں سیون بونز ہیں جو کہ اوربٹ بنا رہی ہیں اگر آپ ایمیجن کریں وہی چیز جو ہم لوگوں نے نورما فرانٹیلیس میں پڑھی تھی تو میکزیلا، زائیگومیٹیک، لیکریمل، ایتھمویڈ، پیلیٹائن، سفینویڈ، اینڈ فرانٹل ٹھیک ہے یہ بونز بنا رہی ہیں اور اگر ہم اسی کو دیکھیں جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو سپیریئر اور سپرا آر بیٹل مارجن ہے جسے ہم روپ بھی کہتے ہیں روپ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح انفرا آر بیٹل مارجن ہے وہ فلور بنا رہا ہے آر بیٹ کا تو وہ دیکھیں کس سے بن رہا ہے جو سپرا آر بیٹل مارجن ہے وہ آپ کا بن رہا ہے فرانٹل بونز سے ٹھیک ہے اور اگر یہ چیزیں تو ہم نے دیکھ لیتیں کیونکہ ہم فرانٹلس پڑھ رہے تھے ہم اس کے اندر کیا چیز دیکھ رہے تھے فرانٹ سے دیکھ رہے تھے لیکن اگر ہم اسے دیکھیں نا آج ہم اسے ڈیپ لی پڑھیں گے ہم دیکھیں گے انٹیریئر لی تو یہ یہ چیزیں آرہی ہیں جس طرح مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو جو سپرا آر بیٹل مارجن ہے وہ فرانٹل بون سے بن رہا ہے لیکن وہ پوسٹیریئرلی کس سے بن رہا ہے لیزر ونگ آف سفینوئیڈ اب ہم لوگوں نے اندر سے کرینل کیوٹی بھی پڑھ لیا تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سے پیچھے جو بون آپ کی وہ بنا رہی ہے اس آپ کی روف کو آر بیٹ کی وہ کونسی ہے لیزر ونگ آف سفینوئیڈ ٹھیک ہے ویسے تو ہم لوگوں نے سب چیزیں دیکھ لی تھی اور اگر اسی طرح ہی ہم دیکھیں ادھر آجائیں ہم میڈیل وال پر آجائیں تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے میڈیل وال کون بنا رہی ہے اس کے اندر فرانٹل بون بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور سائٹ سے یہ والی بون یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ میکزیلا بون آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ آپ کے میڈیل اوربیٹل مارجن بن رہا ہے اسی طرح ہی اگر ہم دیکھیں جو آپ کے پاس یہ یہ کیا ہے فلور ہے انفراربیٹل مارجن وہ آپ کا کس سے بن رہا ہے میکزیلا سے بن رہا ہے اور میکزیلا کے ساتھ جو بون اٹیچ ہو رہی ہے وہ زائیگومیٹک چیک بون آ کے یہاں پہ ٹھیک ہے سوچر بنا رہی ہیں اور یہاں پہ دونوں مل کر مارجن بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح لیٹرل ہم دیکھیں تو لیٹرل کیا ہے فرانٹل بون بھی بنا رہی ہے تھوڑا سا اس کا پارٹ اور زائیگومیٹک بون بنا رہی ہے لیٹرل مارجن کو ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ ہم لوگوں نے پیچھے سے کرنیل کیوٹی کو اندر سے بھی پڑھا ہے تو پوسٹیریرلی گریٹر ونگ آف سفینویٹ بھی لیٹرل مارجن کو بنا رہی ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے اس کے جو جب ہم لوگوں نے نورما فرانٹیلس پڑھا تھا اس کو ہم نے باہر سے دیکھ لیا تھا لیکن اب ان بونز کے ساتھ اور بھی کچھ بونز لگتی ہیں تو پوسٹیریر سائٹ سے تو وہ مارجن آپ کو اور زیادہ کلیر ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ آر بیٹ کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ آر بیٹ کو دیکھیں تو یہ ایک پائرامیڈل کیوٹی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ فور سائیڈی سائیڈ آف پائرامیڈ ہے ٹھیک ہے فور سائیڈی پائرامیڈ ہے یہ اور ایک اس کی کیا ہوتی ہے اپیکس ہے ایک بیس ہے اور یہ فور والز جو ہم نے ابھی اسے تھوڑا سا دیکھا ہے فور والز آ جاتی ہیں اپیکس ہے اور بیس ہے اب بیس میں نے پکچر تو بہت زیادہ دیکھی گوگل کے اوپر کہ میں کوئی ایسی پکچر ملے جہاں سے میں آپ کو بیس اور اپیکس دیکھاؤں لیکن کوئی مجھے اتنی اچھی پکچر ملی نہیں ہے بٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر یہ والی جو بون ہے جو ہم اوربیٹ دیکھنے ہیں جو ہمارے پاس اس پکچر میں آئی ہوئی گیا یہ جو ہمارے پاس اوربیٹل اوپننگ ہے یہ تو بیس ہو گئی ہے اور اگر اسی کو ہم پوسٹیریر سائٹ سے دیکھیں تو یہ ایسے کر کے جیسے اگر میں آپ کو پین سے کر کے دکھانا چاہوں کہ اگر یہ ایک انسان کوئی لیٹرل سائٹ پر کھڑا ہوگا ہے لیٹرل اس کا ویو ہے میری طرف وہ سائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جو پیچھے سے یہ جو آپ کی اوپننگ ہے یہ ایسے کر کے پوسٹیریرلی کر کے پیچھے سے ایسے اس کی کون سی بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کون بن رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا کیا ہو جاتے ہیں وہ اس کی یہاں سے پھر اپیکس ہو جاتی ہے اور یہ جو ہم سامنے سے یہ دیکھ رہے ہیں this is base یہ بیس ہو جائے گی ہماری اور اگر اسی طرح میں یہ سکل کا لیٹرل ویو دیکھیں اور میں اسے یہاں سے پیچھے کی طرف پروجیکٹ کروں تو یہ ایک اپیکس بن رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی اپیکس ہو جائے گی یہ جو اوربیٹل اوپننگ ہے this is base اور یہ جو اس کی walls ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے جلتے ہیں ٹھیک ہے فور مارجنز ہیں جو کہ ابھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا بھی اور اسے رووف رووف اب کیا ہے رووف it is concave from side to side it is formed mainly by the orbital plate of frontal bone اور posteriorly وہ کس سے complete ہو رہی ہے laser wing of sphenoid اگر ہم اس پیچر میں دیکھیں یا اس ہی میں دیکھیں ہم ٹھیک ہے یہ orbital part of frontal bone اور posteriorly laser wing of sphenoid سے ہماری کیا بن رہی ہے رووف بن رہی ہے at the junction of its lateral two thirds ٹھیک ہے ایک یہاں پہ lateral two thirds and its medial one third یہاں پہ میڈیال one third and lateral two third یہاں پہ جہاں پہ جنکشن ہے یہاں پہ ایک نوچ بنتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں supra orbital notch یا supra orbital foramen ٹھیک ہے یہ اس پہ یہاں پہ present ہوتا ہے so یہ ہے رووف اب اس کا relation کیا ہے یہ جو رووف ہے یہ اس orbit کو کیا سپریٹ کر رہی ہے from anterior cranial foca ٹھیک ہے the frontal ear sinus may extend into its anterior medial part تو اس کا relation کیا ہے کہ یہ جو آپ کا orbit کو anterior cranial foca سے جو رووف ہے وہ سپریٹ کر رہی ہے اس میں گھر ہم فیچرز دیکھیں ٹھیک ہے اس کے فیچرز میں کیا present ہوتا ہے ایک ہمارے پاس lacrimal foca بھی present ہے جو کہ ہمیں رووف میں نظر آئے گا ٹھیک ہے پھر trochlear foca نظر آئے گا اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں اندر سے جس طرح اب تو اسی وجہ سے میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو skull پڑھائی ہے اس کا ہم نے اندر سے بھی skull کا interior بھی پڑھ لیا ہے exterior view بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو optic canal گزر رہی ہوتی ہے posteriorly lacrimal foca enterolaterally present ہے جہاں پہ lacrimal gland جو ہے وہ وہاں پہ locate کرتا ہے جیسے ٹھیک ہے lacrimal bone سے اسے بلکل بھی confuse نہیں کرنا کہ وہ تو نوز والی سائٹ پہ ہوتی ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں lacrimal foca lacrimal gland کی تو lacrimal gland یہاں پہ آپ کا lacrimal foca present ہوتا ہے انٹیرو لیٹرلی اور اس lacrimal foca کی اندر lacrimal gland present ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سمیدیں لیکن میں آپ کو lacrimal apparatus بھی اس کے بعد نیچ لیٹر لیٹر آئے گا تو آپ سب چیزیں فنکشنز بکارہ دیکھیں گے پھر اسی طرح ہی جو طرح ٹرکلیر فوسا ہے وہ ہمارا انٹیرو میڈیلی پریزنٹ ہوتا ہے یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے ٹرکلیر فوسا ٹھیک ہے اور ٹرکلیر فوسا پہ کیا ہے وہاں پہ اٹیشمنٹ ہے ٹینڈن آف سپیریئر تو اس میں ایک مسائل کروبال مد remarket سووپریری�� مش fragen اس جافے لیکمل فوسا میں انٹیرو مجھے سو مب STUDY اس جگھے بھی پر لیکمل مب ağز پر غفظ اس جگہ پر لیکمل مب!」 اسے لیکم آمد سوپریری مخмер ایم اور بھی پر ایک بہتا ہی مب deinف Assis چلی اس ڈالا فوسہ بے انٹیرو میریلی میں اور یہاں پہ سپیریئر ابلیک مسل کی اٹیجمنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر دیکھیں لیٹرل وال ٹھیک ہے یہ تھیکسٹ وال ہے اگر آپ خود بھی فیل کر کے دیکھیں تو تھیکسٹ وال ہے اور آپ اگر فیل کریں تو آپ کو ایک لیٹرل سائٹ پہ ایک ٹیوبرکل بھی فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیوبرکل کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیوبرکل ہے اور آپ وہ فیل کریں کہ وہ زائیگومیٹک بون کے اوپر ٹیوبرکل ہے ٹھیک ہے تو لیٹرل وال ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اور صورت وال ہے یہ اوربیٹ کی اس فارمد ٹھیک ہے کس طرح بن رہی ہے گریٹر ونگ آف سپین اویڈ پوسٹیریئرلی انٹیریئرلی تو ہمیں سب نظار آرہا تھا لیکن اب ہم دیپ پڑ رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے کیونکہ انٹیریئر ڈیو پڑ لیا ہے اس کل کا تو اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو لیٹرل وال ہے آگے سے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زیگومیٹک بون بنا رہی ہے اسے ٹھیک ہے فرانٹل پروسسس آف زیگومیٹک بون انٹیریئرلی فرانٹل پروسسس کس طرح کیونکہ فرانٹل بون کے ساتھ زیگومیٹک بون جا کے لگ رہی ہے تو زیگومیٹک بون کے اوپر جو پروسسس ہوگا وہ فرانٹل بون کا پروسسس ہے جو اس نے فرانٹل بون کے ساتھ جا کے اٹیج ہونا ہے ٹھیک ہے we discussed this earlier اور اس کے بعد پر ہے یہ پوسٹیریئرلی کیا ہے گریٹر ونگ اسفینویڈیلی لٹرال والس منا رہے ہیں اب اس کا relیشن کیا ہے گریٹر ونگ اسفینویڈ کیا کر رہا ہے سپریٹ کر رہا ہے اوربٹ کو فرام میڈل کرنیل فوسا ٹھیک ہے جو گریٹر ونگ اسفینویڈیلی سے سپریٹس آ آربیٹ فرام میڈل کرنیل فوسا جو اگر کہ آپ کو یاد ہو کر چیسیچہ ماں سے زیگومیٹک بون بنا رہی ہے ہوسا ہی ہم سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیٹرل ویو کے اندر ٹھیک ہے نورمال لیٹرل اس میں سو اگر اس کے ہم فیچرز دیکھیں ٹھیک ہے لیٹرل وال میں تو کیا ہے اس میں دس سپیریئر آر بیٹل آر بیٹل فیشر اکوپائیز دی پوستیریئر پارٹ آف جنکشن بیٹوین روو فین لیٹرل وال ٹھیک ہے یہ سپیریئر آر بیٹل فیشر ابھی ہم نے اسے پڑا بھی ہے اس کے اندر جب ہم سکل کا انٹیویر ویو پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کے اندر یہ سپیریئر آر بیٹل فیشر کو پڑا بھی ہے اسے پھر ہم نے ڈیوائیڈ بھی کیا تھا پوسٹیریئر لی ہم اسے اندر سے دیکھ رہے تھے اور ہم نے اسے تری پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے ایک ہم نے میڈیئر لیٹرل اینڈ میڈل جو ہے اس کے اندر ہم نے سی divide کیا تھا اور اس کے اندر سے کافی سٹرکچر سپاس کر رہے تھے یہ ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے between the roof and lateral wall ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ اس کے بعد ہے the foramen for the zygomatic nerve is seen in the zygomatic bone i hope so میں نے اس کی بھی picture یہاں پہ ڈالی ہے zygomatic bone کی بٹ ہم دیکھ چکے ہیں کہ zygomatic bone پہ foramen پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں zygomatic foramen ٹھیک ہے ادھر سے کیا پاس کر رہی ہوتی ہے ادھر سے پاس کر رہی ہوتی ہے zygomatic nerve اچھا اس کے بعد ہمارے پاس zygomatic tubercle ہے جو کہ palpable elevation ہے ٹھیک ہے orbital margin پر it provides attachment to the lateral ligament of oiball اور یہ دیکھیں یہ vitinal tubercle بھی اسے کہتے ہیں یہ یہاں پہ آپ خود palpate کریں اپنے lateral side پر lateral wall کے اوپر جو orbit کی lateral wall ہے آپ کو یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ ایسے کوئی اوبھار سا نظر فیل ہوگا ٹھیک ہے جیسے کوئی bony prominence ہے اور وہ کیا ہے یہ tubercle ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں zygomatic tubercle بھی کہتے ہیں اور witness tubercle بھی کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے میڈیل wall میڈیل wall اب کیا ہے جو ہم لوگ نے پہلے بھی دیکھا تھا میڈیل wall اگر ہم میڈیل wall کی طرف چاہیں یہ دیکھیں میڈیل wall میڈیل wall اب کیا بنا رہی ہے میکزیلا بنا رہی ہے فرانٹل بون بھی بنا رہی ہے ٹھیک ہے اندر ایتھموائیڈ بون بھی بنا رہی ہے ٹھیک ہے لیکریمل بون بھی آ رہی ہے ساتھ ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے میڈیل wall formed from before backward by the frontal process of میگزیلا ہم نے ابھی دیکھا لیکریمل بون ٹھیک ہے ایتھموائیڈ بون and the body of sphenoid ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس میڈیل wall بنا رہی ہیں اس میں relations کیا ہیں اس کے اندر present ہیں لیکریمل groove formed by the میکزیلا and لیکریمل بون separates the orbit from the nasal cavity لیکریمل groove میں آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں یہ والی پکچر اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ شوہ نہیں ہو رہی بٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکریمل groove کون بنا رہی ہے آپ کا میکزیلا and لیکریمل بون یہاں پہ آ کے لیکریمل groove بناتی ہے ٹھیک ہے یہ لیکریمل bone ہے اور لیکریمل اور میکزیلا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ کی بناتی ہے لیکریمل groove ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتی ہے لیکریمل groove کر رہی ہے separate orbit from nasal cavity کیا کرتی ہے یہ یہ جو یہاں پہ گرووو بنتی ہے یہ separate کر رہی ہے یہ nose یہاں پہ ہے نوز یہاں سے یہاں سے ہم ایک آئی کو سایڈ سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا نوز ہے اور یہاں سے ہم نے cut کیا ہوگا ہے اور یہ جو فیس ہے یہ اس کی لیٹرال والی سائیڈ جس آپ کو پتہ چل رہا ہے زیگومتک بون یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ orbit اور nasal cavity کو separate کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس orbital plate of the ethmoid separates the orbit from ethmoidal ear sinuses or sphenoidal sinuses are separated from the orbit only by a thin layer of bone ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں floor کو floor کیا ہے it slopes upwards and medially to join the medial پھر 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 آپ میڈیل وال پھر آپ میڈیل وال پھر بنا کے لیے یہ دیکھیں this floor upward slope کرتا ہے upward جات اور آپ میڈیل وال کے ساتھ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے مینلی اب یہ چیز بنا رہی ہے آپ ہمارا جو floor ہمارا بن رہا ہے orbital part of magzila یہ دو پروسیس ہیں اور یہ ہمارے بنا رہے ہے میکزیلا ٹھیک ہے by the lower part of orbital surface of zygomatic bone anterior laterally ھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میکزیلا بنا رہے اور یہ ہمارے پاس anterior laterally zygomatic bone بنا رہی ہے and then the orbital process of palatine bone at the posterior angle ٹھیک ہے palatine bone at the posterior angle اب ہم لوگوں نے جب interior side پڑی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اندر والی طرف سے palatine bone بنا رہی ہے سو اگر ہم floor کو دیکھیں تو floor ہمارے پاس کیا بنا رہا ہے میکزیلا بنا رہا ہے and then ہمارے پاس zygومیٹک bone بنا رہی ہے اسی طرح ہی اگر ہم roof دیکھیں roof ہمارے پاس frontal process بنا رہی لیکن اب ہم نے interior سے پڑھ لیا ہے لیزر wing of spheroid پیچھے سے complete کر رہا ہے اسی طرح جو میڈیل wall اوپر سے frontal bone آرہی ہے اور نیچے سے magzila آرہی ہے اور یہاں پر medial wall بن رہی ہے لیکن ساتھ پہ koncept bone ethmoid اور اس کے ساتھ lacrimal ہے green lacrimal ہے اور ساتھ ethmoid جہاں پہ magzila lacrimal کے ساتھ جڑتی ہے اس جگہ پہ ہمارے پاس بنتا ہے lacrimal groove ٹھیک ہے ہم لوگ نے چیزیں پڑھ لی ہیں یہ ہمارا ہو گیا floor اور یہ floor کیا کرتا ہے اور سپریٹ کرتا ہے orbit from the maxillary sinuses ٹھیک ہے maxillary bone یہاں پہ جو آپ sphenoid bone ہیں ان کے sinuses ہیں اسی طرح maxillary bone کے sinuses ہیں تو یہ کیا کرتا ہے maxillary sine سپریٹ کرتا ہے orbit کو from maxillary sine اور اسی کی جو features ہیں اس میں infra orbital fissure ہے present ہے occupies the posterior part of junction between lateral wall and the floor ٹھیک ہے through this fissure the orbit communicates with the infratemporal fossa interiorly and with the pterygopalatine fossa posteriorly ٹھیک ہے یہ infra orbital fissure ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہوں this is infra orbital fissure ٹھیک ہے infra orbital fissure anteriorly communicate کر رہا ہے anteriorly communicate کر infratemporal fossa and پیچھے ہم نے پڑھا تھا pterygopalatine fossa کے ساتھ posteriorly communicate کر رہا ہے پھر infra orbital groove runs forward in relation to the floor infra orbital groove this is infra orbital groove ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں ماگزیلا bone پیزنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر infra orbital nerve and vessels پاس کرتی ہیں اسی طرح ہی infra orbital groove یہ دیکھ لیا infra orbital fischer بھی دیکھ لیا ہم لوگوں نے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں پاس کرتی ہیں اور دیکھیں اندر 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 چیزیں پاس کر رہی ہیں opening into orbital cavity orbital opening lies interiorly جو کہ ہم لوگوں نے دیکھی تھی اس کا میں بتایا تھا یہ base lies interiorly this is orbital opening ٹھیک ہے this is 1 6th of the eye is exposed the remainder is protected by the walls of the orbit okay then supra orbital notch ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ supra orbital notch کہاں پہ present ہے this is supra orbital notch and اسے supra orbital foramen b کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ transmit کرتی ہے supra orbital nerve and blood vessels infra orbital groove and canal situated on the floor of the orbit in and maxilla bone this is infra orbital groove and this transmits infra orbital nerve and blood vessels دیکھیں یہ infra orbital groove is present in the floor and in the bone of maxilla and it transmits infra orbital nerve and vessels then naso lacrimal canal located anterior on the medial wall it communicates with the inferior meatus of the nose it transmits the naso lacrimal duct this is naso lacrimal canal then infra orbital fissure located posteriorly between the maxilla and greater wing of sphenoid it communicates with the pterygopelatine fossa it transmits the maxillary nerve zygomatic branch inferior ophthalmic vein and sympathetic nerves this posteriorly located posteriorly we saw it when we saw it and we saw it and inside we saw it infraorbital fissure and supraorbital fissure too located posteriorly between the maxilla and greater wing of sphenoid sphenoids infraorbital fissure this is infraorbital fissure and this is sphenoid okay posteriorly is related and how is related then superior orbital fissure located posteriorly between the greater and lesser wing of sphenoids okay we saw it where the superior orbital fissure between greater and lesser wing of sphenoids this was and those who did not take my last lecture they will not understand this first we studied the base of skull inside interior view and they understand this orbit it communicates with the middle cranial fossa it transmits the lacrimal nerve frontal nerve trochlear nerve aculomotor nerve abducent nerve nezocelular nerve and superior ophthalmic vein after this lecture you have 12 cranial nerves these are unique trochlear nerve and oculomotor nerve I will tell you that they are mixed which are sensory and motor nerves sensory motor and mixed nerves 12 cranial nerves which are trochlear nerve and aculomotor nerve i will tell you this i will tell you after this next topic we will do this then optic canal optic canal located posteriorly in the laser wing of sphenoid if you remember when we had studied in the laser wing of sphenoid we have seen this optic canal it communicates with the middle cranial fossa and optic nerve and ophthalmic arteries across nerve okay apex of bonnie orbit we have seen apex of bonnie orbit which i have told you if i will draw you again here and see you from lateral side view this is orbit cavity this is orbital opening which we have said base اور اگر ہم سے پروجیک کریں پیچھے کی طرف جو cranial cavity ہے اندر والی سائٹ پہ تو یہ ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپیکس بنا رہی ہوتی ہے this is اپیکس this is base ٹھیک ہے اور یہ جو سائٹ پہ ہیں اس کی these are walls roof ہے پھر medial, lateral and inferior walls تو یہ ایسے کر کے آ رہی ہوتی ہے سو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے اندر then orbital fascia ٹھیک ہے فیشہ جو orbit ہے اس کے اندر جو structure لگا ہوا ہے ٹھیک ہے فیشہ جو ہے it is the periosteum of bones that forms the wall of the orbit it is loosely attached to the bones and it is continuous through the foramina and fissures with the periosteum covering the outer surfaces of the bones ٹھیک ہے orbitalis muscle جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے یہاں پر orbital orbit میں جو infra orbital فیشہ کو بریج کر رہا ہوتا ہے it is applied by sympathetic nerves and its function is unknown ٹھیک ہے اب جو ophthalmic artery ہے اس کی برانچیز دیکھ لیں گے جو ophthalmic artery ہے internal carotid artery کی branch ہے ٹھیک ہے یہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے optic canal میں along with optic nerve ٹھیک ہے اس کے بعد یہ middle wall of the orbit اندار آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ numerous branches دیتی ہے جو کہ اس کی branches ہیں central artery of the retina muscular branches philiary branches lacrimal artery and supra trochlear and supraorbital arteries ٹھیک ہے یہ ان کی branches ہیں you have to memorize it as it is ٹھیک ہے یہ anatomy کوئی concept نہیں ہے anatomy آپ نے memorize کرنا ہے structure کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو کہ میں آپ کو شو بھی کر رہی ہوں laser pointer سے central artery of the retina small branch that pierces the meningial sheets ٹھیک ہے runs in the substance of optic nerve enters the eyeball at the center of optic disc یہاں پہ وہ divide ہوتی ہے branches میں اور جسے name کہتے ہیں end arteries پھر ان کی optic ophthalmic artery اور برانچیز ہیں جیسے آپ کے پاس muscular branches ciliary arteries anterior groups انٹیریر گروپ انٹیریر گروپ انٹیریر 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 the superior ophthalmic vein communicates in front with the facial vein the inferior ophthalmic vein communicates through the inferior orbital fissure with the pterygoid venous pluxes both veins pass backward through the superior orbital fissure and drains into covernous sinus covernous sinus اس کا ہم آپ کو بتاؤں گی ہم اپنے next lectures میں اسے کریں گے but ہم آپ کو یہ بتا دیتی ہوں covernous sinus کیا ہے یہ ریسیف کرتا ہے بلڈ فرم سپیریئر اینفیریئر اور یہ وین سے ٹھیک ہے یہ سپیریئر اینفیریئر اور پھلیمک وین سے یہاں پہ بلڈ آتا ہے so this is all about today's lecture